وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس کا افتتاق کیا اور اس میں اگر میں آپ سے ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا اس سکیم کو فرسٹ اف آل تو وچیز اگوڈ پریزیڈنٹ کے ٹیکس سے جو ہے اگزیم کر دیا گیا لیکن جو انہوں نے سکیم کے تحت اپارٹمنٹ اور پھر اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں اس کا جو بریک ڈاؤن کیا ہے وہ ایک لو انکم فیملی کو کیسے سوٹ کرے گا یہ ہم آپ سے سوال جو ہے کریں گے اب اس سکیم کے تحت جو ایک اپارٹمنٹ کی ٹوٹل پرائس ہے وہ انتیس لاکھ ایٹی فائف تھاؤزنڈ ہوگی اس اپارٹمنٹ پر ٹوئنٹی پرسینڈ ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوگا جو کہ تقریباً چھے لاکھ بنتے ہیں اور پھر جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ روپیز بن رہی ہے اور جو کہ آپ کو تھرٹی سکس منت تک دینا ہوگا اب اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کر دیں سمپلیفائی کر دیں سکسٹی سیون تھاؤزنڈ پر منت دینا کیا کسی لو انکم فیملی کے بریکٹس میں آ سکے گا وہ افورڈ کر سکے گی یہ لو انکم فیملی پلان تو نہیں ہوا یہ ہائی انکم فیملی پلان ہے ہائی انکم یا میڈیوکر یا میڈل انکم اتنا بجلی کا بیل آتا ہے لوگوں کا جتنی یہ گھر کے قسط ہے لیکن ہم ڈالر سے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہماری جو ارننگز ہیں آپ ہمارے ایک ایوریج فیملی یا جو لو انکم فیملی ہے اس کی ارننگز بھی تو ڈالر میں نہیں ہے وہاں پر منیمم ویڈ جو ہے جو پر آور ہے وہ آپ پاکستان میں نہیں پروائیڈ کر رہے تو کمپیریزن ہی نہیں بن رہا لیکن یہ تو لو انکم فیملی کے لیے رہے ہیں کے لیے کہا گیا تھا وزیراعظم صاحب کی جانب سے تو اس کو تھوڑا سا ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے افوڈیبیلیٹی تو آپ دیں لو انکم فیملی کو آپ میرا خلاق کہہ رہے ہیں کہ مفت گھر بانڈنے چاہیے نہیں نہیں مفت نہ آپ بانڈے بات سکسی سیون تھاوزنڈ پر منت یہ ہمارے کوئی میمبر بچارے جو ہیں اگر ان میں سے کوئی لینا چاہے تو کچھ تو اس کو آپ نیچے لے کر آئیں کچھ اس میں جو ہے کنسیڈریٹن ہونی چاہیے دیکھئے آپ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یہ آپ کی بات بلکل غلط ہے اس میں کوئی لوجک ہی نہیں ہے سکسٹی سیون تھاوزنڈ روپیز کی آپ تیس لاکھ روپے کا آپ لوگوں کو گھر دے رہے ہیں تیس لاکھ روپے سے زیادہ ریزنبل جو ہے وہ دنیا میں کہیں آپ کو گھر نہیں مل سکتے